اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو مائی کچن شادہ ویبر گرین آج ہمارے کچن میں ہم گرمیوں کے حساب سے ایک کول ڈش بنا رہے ہیں تھنڈی تھنڈی چل چل خیر میرے سٹائل کی جو کہ کھانے میں بہت یمی سوفٹ کریمی اور بہت یونک ٹیسٹ ہے اس کا تو چلیے اب ہم اس کا کوکنگ کا پروسس شروع کرتے ہیں دو لیٹر فل فیٹ ملک ہم نے لیا ہے اس کو ہم نے بوائل کرنے کے لیے چڑھا دیا ہے پلس ہم نے کچھ سمان اور لیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کنڈنس ملک ہے یہ بادام کو بھگا کے اور اس کی سکن نکال کے اس کو ہم نے بارک بارک کٹ کر لیا ہے ایک کپ شکر ہے یہ چاول کو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگا کے رکھا ہے اب اس کو ہم روست کریں گے یہ لائچی پورڈر ہے تو ہم نے گیس پہ پین چڑھا دیا ہے اب ہم سب سے پہلے چاملوں کو روست کر رہے ہیں بسم اللہ اس کو کیونکہ یہ پانی ہے اس میں تو یا تو آپ اس کو دھوپ میں بھی سکا سکتے ہیں لیکن ہم فٹا فٹ بنا رہے ہیں اس لئے اس کا موششر سکانے کے لیے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اس سے بھوننے سے پانی بھی ڈرائی ہو جائے گا اور اس کا جو ہے مزہ بھی انہینٹ ہوگا تھوڑا سا مزہ جو ہے بڑھتا ہے ٹیسٹ ڈبلک ہوتا ہے تو ہم اس کو سکھائیں گے تھوڑا اس کا پانی دیکھئے اچھے سے چامل روست ہو گیا ہم نے یہ باسمتی وائٹ گرین لیا ہے جو کی اس کو بھوننے سے اس کا ایرومہ بہت اچھا آتا ہے بھوننے سے اب ہم اس میں کیا کریں گے ون ٹیبل سپون اسلی گھی ڈالیں گے اور گھی میں اس کو ہم روست کریں گے لائٹلی تو اس کو پھر ہم جب پیسیں گے تو اس کا پوڈر جو ہے بہت اچھا بنتا ہے تھوڑا دردرہ سا بنے گا ورنہ یہ فیرنی میں جیسے ہم پیسٹ بناتے نہ ویسے بارک نہیں ہوگا تو یہ بہت اچھا بنے گا اور جب دودھ میں ہم اس کو بوئل کریں گے تو بہت اچھا پکے گا یہ پھرائی ہو جائے گا اچھا سے تو ہم اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کا پیسٹ بنا کے ہم مکسر میں پیس کے لاتے ہیں جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا اب ہم گیس آف کر رہے ہیں اور اس کو کھول ہونے کے لیے ریسٹ کرنے دے رہے ہیں دیکھئے ہم نے یہ چاملوں کو ایسے تھوڑا سا دانیدار تھوڑا موٹا موٹا پیسا ہے ایک دم بارک پیسٹ نہیں بنایا اب ہم نے یہ ہمارے یہ دو لیٹر دودھ جو ہے یہ بوئل ہو گیا ہے اب ہم اس میں الائچی پاورڈر ڈال رہے ہیں فلیور کے لیے اور ہم نے ابھی گیس کو سلو کر دیا ہے اس کو اچھا سے مکس کریں گے اب نیکسٹ جو پروسس ہے ہم یہ چامل اس میں ایڈ کر کے اور چاملوں کو اس میں ہم پکائیں گے تاکہ ہماری یہ چامل جو ہیں یہ اچھے سے اس میں گل جائیں اب ہمیں اس کو اس میں دودھ میں بوئل کرتے ہوئے اس کو گل آنا ہے تو ہم ان کو ڈالیں گے اور گیس جو ہے اس کا فلیم ہائی کریں گے اور اس کو چمچا چلاتے ہوئے اس کو ہم گل آئیں گے تو اس میں بھی تھوڑا وقت لگے گا اس کے بعد پھر ہم اس کی کنڈیشن آپ کو بتاتے ہیں اس میں بھی 10 سے 15 منٹ تو لگیں گے چامل پکتے ہوئے 5 منٹس ہو گئے ہیں دیکھئے یہ ہم نے گھی میں روست کرنے سے یہ چامل کی ایک خاصیت ہے یہ نیچے نہیں جاتا ہے لگتا نہیں ہے یہ اوپر اوپر ہی تیرتے ہیں اور وہیں پہ بوائل ہوتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو آپ کے یہ برتن میں یہ نیچے چپکے گانی اور اسی میں یہ دیکھئے ایسے اوپر تیرتے ہوئے یہ پکیں گے تو یہ ابھی 50% ہوئے ابھی اور اس کو دیکھئے بارک دانہ تھا یہ تھوڑا دیکھ رہا اس کو اور 50% ہمیں پکانا ہے جب تک یہ دانہ اچھے سے جو ہے پورا کوک نہ ہو جائے اور یہ پیسٹ بھی نہیں بنے گا تو پیسٹ نہیں بنے سے یہ پھرنی کی شکل نہیں لے گا یہ بہت اچھی کھیر بنے گی کیونکہ چانوال ہمارے موٹے موٹے دانے ہیں اور اس میں کھیر کا ٹیز بہت اچھا ہے گا تو اس کو ابھی ہم اور پکنے دیتے ہیں اس میں اور 5 سے 7 منٹ لگیں گے 80% چانوال جو ہیں وہ کھو گئے اور دودھ میں جو ہے یہ گاڑا پناہ آگیا ہے چانوال سے دیکھئے تھک ہو گئی ہے اب ہم اس میں یہ کٹے بے بادام ڈال دیں گے بسم اللہ اب اس ٹائم آپ جو بھی ڈرائی فوٹس ڈال نا چاہتے وہ آپ ایٹ کر سکتے میں صرف بادام مینی ایڈ کر لیں اگر آپ سبتی میں بنا رہے تو اس میں اور ایڈ کر سکتے اب اس کو بھی ہم 5 منٹ کو کھونے دیں گے ہمارے بادام بے تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں بادام اچھے سے گل گئے اب اس ٹائم پہ ہم اس میں کریم ڈال رہے تھوڑ تھوڑا کھریمی بنے گی یہ کھیر اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بڑھے گا نیکسٹ ہم اس میں کنڈنسمن ٹال رہے ہیں ونٹین اور اس کے باد ہم اس کی مٹھاس چکیں گے پھر جتنی کم مٹھاس لگے گی اس حساب سے ہم اس میں شگر ایڈ کریں گے تو یہ بندے کے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہے تو آپ جتنا کم زیادہ کھاتے ہیں آپ اس میں ایڈ سکتر کر سکتے ہم نے اس چکا میرے حضاب سے تھوڑا پھیکا ہے تو میں اس میں ایک کٹوری شکر شامل کر لیوں اور اب ہم نے شکر ڈالا ہے تو شکر کو ہم پکنے دیں گے اچھے سے شکر کو پکنا ضروری ہے تو اس کو ہم مانچ منٹ اچھے سے پکنے دیتے جب یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے گی اور کھیر میں مکس ہو جائے گی اس کے بعد ہم پھر گیس آف کر دیں گے ہم نے گیس آف کر دیا ہے دیکھ ہماری کتنی رچ اور کھریمی کھیر بنی ہے اب ہم لاسٹ میں اس میں 1 ٹیبل سپون روز وارڈر ایڈ کر رہے اور اس کو مکس کر یں گے اس میں کیونکہ ہم گرمی کے سیزن میں بنا رہے اس لیے تھنڈی چیز ایڈ کرو الائچ پورڈر روز پیٹل روز سیرف تو اس سے بہت اچھا ارومہ آتا ہے اور یہ اس کھیر کی تاثیر تھنڈی ہو جاتی ہے اب ہم نے ایک کلے پوٹ لیا ہے جس کو مٹی کی ہانڈی بھی کہتے ہم نے اس کو پانی سے اچھے سے گرم ڈالنے سے اس میں بڑی اچھی مٹی کی سونڈی سونڈی خوشبو آئے گی اس کو ہم روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو فریج میں رکھیں گے اور اس کے بعد تھنڈی کر پھر سرف کریں گے ماشاءاللہ میرے سٹائل کی yummy and creamy کھیر بن کے پھر ہم اس کو گارنش کر کے اور سرف کریں گے تو ابھی اس میں وقت لگے گا تو ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہم نے چلد کھیر فریج سے نکال لی ہے اور اس کو چاندی کا ورخ اور روز پیٹل سے ہم نے گارنش کر آئے یہ بہت اچھی yummy creamy اور بہت انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ اس کا مزہ کبھی بھول لے پائیں گے چلیے اب ہم کھیر سرف کر کے بتاتے بسم اللہ رحمہ آنے بھائی واؤ ماشاءاللہ دیکھئے کتنی دانے دار اور سوفٹ بنی ہے اس میں چانوال ہے مگر آپ کو موہ میں چانوال کا اور پورے چامل کے دانی جو ہے چھ سے کھل گئے اور جب آپ اس کو کھائیں گے تو پھر آپ اس کے مزے کے بھی دیوانی ہو جائیں گے تو میرے سٹیپ پہ سٹیپ فولوگر کے بنائیے اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ کے گھر میں کس کس کو پسند آیا اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب کریے بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کریے تاکہ میرے نوٹیفکیشن جل سے جل آپ تک پہنچیں آپ اپنے فیملی فرنس میں میرے ویڈیو شیئر کریے ہمارے ویڈیو انسٹرگرام اور فیس بک پہ بھی ایویییییوییر ہے آپ وہاں پہ بھی فولو کر سکتے آپ کے komment کرنے ک آپ سپورٹ کرنے ک شکریہ 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 بát شکریہ شکریہ بائی